ایک بار پھر کیلکلس کے لیکچر نمبر 15 کے ساتھ حاضر اب شروع کرتے ہیں لیکچر تھوڑی دیر میں آج کا موسم کا حال یہ ہے کہ جناب آج بہت گرمی پڑھ رہی ہے لاہور میں میں ابھی اسلام آباد سے آیا ہوں تو اسلام آباد میں تو بہار شروع ہو گئی ہے اور ٹک ٹاک موسم ہے کچھ لوگوں کو پولن کی وجہ سے الرجیز اور ایزما ہو رہا ہے لیکن موسم پھر بھی ٹھیک تھا یہاں پہ آکے میرا بڑا عجیب و غریب حال ہوا کیونکہ ایک دم سے گرمی کا حساس ہو اور اس کا مطلب ہے کہ گرمی شروع ہو گئی ہے تو چلیں خیر دیکھتے ہیں اور کیسا ہوتا ہے آپ لیکچر میں پرابلمز ہوں گی تھوڑی سی لیکن we'll stick with it and see what happens تو اب یہ آپ کی ہو گئی اس طرف اس وقت کی جنرل ریپورٹ ویڈر ریپورٹ کہہ لیجئے اور اب ہم شروع کرتے ہیں ماتھمیٹکس تو ابھی تک ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی بیسیکلی آئیڈیا تھا سلوپ آف ٹینجنٹ لائن کا اور مقصد یہ تھا کہ ہم آہستہ آہستہ ڈریویٹیف کا آئیڈیا ڈیویلپ کر رہے تھے تو اب اس کا جو فارمل ایک طرح کا آئیڈیا ہے وہ ڈیویلپ کریں گے اس لیکچر میں کہ ڈریویٹیف کیا چیز ہوتی ہے جسے ہم ڈریویٹیف بھی کہتے ہیں کبھی کبھی چوائی ساپ کی ہے کیا کہلیں اور اس کو پھر مزید ڈیویلپ کرتے ہوئے ہم آگے ڈیفرنسیشن شروع کریں گے اگلے لیکچرز میں فنکشن کو ڈیفرنشیٹ کیسے ہی کیا جاتا ہے تو بیسیکلی یہ جو سارے لیکچرز ہیں اب نیکسٹ کوئی تین چار پانچ یہ بیسیک آئیڈیاز ہوں گے کیلکلس کے اب ہم پرانی جو بیسیک میپ تھی وہ سب کر چکے ہیں ہوپفلی ہر آل ویری ویل ورسٹ انٹ اور اب اس کو استعمال کرتے ہوئے ویل ڈیویلپ کیلکلس بیسیکلی تو آئیے شروع کرتے ہیں لیٹس ٹاک آباو ڈیریویٹیف تو سکرین پہ کچھ پہلے تو تھوڑے سے پوائنٹس لکھ دیتے ہیں کہ آج کی باتشیت میں کیا ہم دیکھیں گے تو آئیے سکرین کی طرف چلتے ہیں تو یہ سکرین پہ آپ کے سامنے آج کا ٹاپک لکھا ہوا ہے سب سے پہلے تو ٹاپک ہے دی ڈیریویٹیف یا دی ڈیریویٹیف کہہ لیں جو ٹاپک ساتھ ہم جن کے بارے میں باتشیت کریں گے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو جناب آپ کی دیفنیشن آف ڈیریویٹیف ہوگی یا دی ڈیریویٹیف میں آج اس وقت کے بات سے اس پوائنٹ کے بات سے ڈیریویٹیف استعمال کروں گا کیونکہ میری اصل میں عادت پڑھی ہوئی ہے امریکہ میں چونکہ ڈیریویٹیف بولتے تھے تو لیکن feel free to use ڈیریویٹیف if you feel like it as far as we know that we're talking about the same thing تو سب سے پہلے تو آپ کی دیفنیشن ہوگی ڈیریویٹیف کی اس کے علاوہ پھر ہم بات کریں گے notational stuff about the derivative کچھ notation کی باتیں ہوں گی اس کے پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے existence of the derivative یعنی کسی situation میں کن conditions میں derivative جہا اب exist کرتا ہے کوکہ ابھی تک ہم نے define نہیں کیا کیا ہے derivative لیکن we'll see once we define that there are certain conditions under which the derivative exists اس کے علاوہ جناب ہم بات کریں گے relationship between differentiability and continuity یہاں پہ ایک نیا word ہے differentiability یہاں پہ یہاں ہی بتایتا ہوں چھوٹا سا ایک introduction کہ differentiability جو ہے it basically comes from the word derivative یعنی when you find the derivative of a function which we'll see what that means in a minute it's the same thing as saying differentiating the function تو یہ دون او basically ایک چیز ہیں ہم اس کی مزید details ابھی دیکھیں گے اس کے laوہ جناب continuity کی بات کی تھی کہ what is the relationship between the derivative and continuity in terms of functions اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے derivatives at the end points of the interval یعنی شروع میں ہم دیکھیں گے کہ derivative کیسے in general exist کرتا ہے at any point اور end point phenomena بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے تو یہ آج کے topics ہو گئے تو اب ہم شروع کرتے ہیں basically let's just get into it directly اس والے lecture میں اب آپ دیکھیں گے بلکہ اس کے بعد جتنے بھی lectures آئیں گے that we'll see that we see a lot of notation a lot of examples کیونکہ math سیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ you do a lot of تو we can talk about it لیکن theory کا تھوڑا سام دیکھیں گے hissa یہاں پہ and we'll do a lot of examples basically تو let's go to the screen and let me write down something for you تو یہاں پہ دیکھئے کہ screen پہ let me write down a formula یہ formula یہاں پہ لکھتا ہوں ہے this formula is m m tan یہاں پہلے دیکھ چکے equals limit as x1 goes to x0 x0 of f x1 minus f x0 f x0 divided by x1 minus x0 تو یہاں پہلے دیکھ چکے یہ screen پہ آگیا ابھی ہم نے formula very important formula of course یہ آپ کو یاد پچھلے lecture میں بات کی تھی slopes of tangent lines کی وہاں ہم نہیں دیکھا تھا this basically m tan جو لکھا تھا m subscript tangent here t a and tan اس ki short form لکھی di یہ recall ki ge this was defined as the slope of the tangent line to یہ formulas ke baad follow ki a equality ke baad which defines what m tangent is is basically the slope of the tangent line to is ko ہم perimeter ko define karen eventually this is the basic concept here so we will work with this ab asa karet ke kare 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 اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ایک آپ کے پاس ایک curve تھا ایسے کر کے اور پھر اس کے بعد line بنائی تھی آپ نے secant line یعنی ایک ایسی line جو اس curve کو دو جگہ پہ intersect کر رہی تھی پھر ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک point کو ہم نے ایسے move کرنا شروع کیا تھا یعنی اس کا outer point جو تھا وہ x1 تھا x coordinate جو تھا اس کو ہم نے move کیا تھا تو اس کی correspondence جو movement ہوئی تھی اس کی y axis کی وہ کیا ہوئی تھی line تھی overall started moving like this and eventually turned into a tangent line basically اور اس کو پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کا slope کیسے معلوم کریں گے اور that was the formula we just saw on the screen a while ago کہ وہ ہم نے secant line کا formula لیا تھا slope کا اور اس کا limit لے لیا تھا ہم نے as x1 went to x0 تو یہ تو آپ کا preview ہو گیا recall ہو گئی اب ہم اس میں سے derivative کو کیسے extract کریں گے تو آئیے اس کو بھی تھوڑا سا مزید develop کرتے ہیں we'll have to go back to the screen let's go there یہاں پہ دیکھئے کہ let me just do some algebraic manipulations basically idea یہ ہے کہ میرے پاس ایک quantity ہے x1 minus x0 تو اس کو اگر میں h کے طور پہ label کر دیتا ہوں h equals x1 minus x0 اور یہاں سے یعنی basically I have made it up this way اور یہاں سے اگر میں تھوڑا سے algebra کروں تو میں derive کر سکتا ہوں equation کہ x1 equals x0 plus h اور یہاں پہ note کیجئے کہ ان دو equations کو استعمال کرتے ہوئے آپ note کریں کہ as h goes to zero x1 goes to x0 یعنی یہ ظاہر سی بات ہے کہ h اگر zero کے قریب قریب جا رہا ہے تو x1 کی جو value ہے وہ x0 کی برابر ہو جائے گی لہٰذا اس کا مقصد کیا ہوا کہنے کا مقصد سارا کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس tangent line کی definition تھی slope کی tangent line کے اس کو ہم ذرا differently لکھنا چاہتے ہیں اور وہ کیوں لکھنا چاہتے ہیں وہ ابھی تھوڑی دل میں واضح ہو جائے گا لیکن مقصد یہ ہے کہ now we can write m tangent as m 10 equals limit as h goes to zero of f of x not plus h minus f of x not divided by h یہاں پہ basically وہ substitution میں نے کی ہے کہ h was equal to x 1 minus x not اور ساتھ ہی میں یہاں پہ ایک figure بھی ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے which basically shows you what I did algebraically in terms of geometry تو یہ تو آپ کی ہو گئی تھوڑی سی algebraic manipulations جو میں نے کی کیون کی وہ ظاہر ہے ابھی ہمیں پتائے کہ ہم derivative کی بات کرنا چاہتے ہیں that's why we did these manipulations ان کا کافی فائدہ ہوگا آگے جل کے تو basically مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی manipulation کی اس کو پھر میں استعمال کرتے ہوئے جو tangent line کی slope کی جو وہ تھی equation M10 اس کو میں درہ differently لکھ لیا یعنی x1 اور x0 کی بجائے میں نے ایک نیا variable introduced کی ہے h اور h کو استعمال کرتے وے میں نے یہ formula لکھا ہے تو اس کا مقصد ہے ابھی واضح ہو جائے گا زاہر ہے as we move along لیکن یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی میں لکھا ہے formula last screen done the definition for you اچھ تو screen پہ آپ کے سامنے definition آگئی definition کیا ہے basically یہ ہے کہ یہ جو formula بھی لکھا تھا در پہلے کیا تھا وہ formula یہ تھا کہ m subscript tan جو ہے was equal to the limit as h goes to 0 instead of saying x1 goes to x 0 we will define this as h goes to 0 of the quantity f of x 0 plus h minus f of x 0 divided by h basically یہاں پہ x1 اور x 0 چونکہ ہم define کر چکے ہیں h کے طور پہ تو یہ آپ کی definition ہے اس کو ہم define کر رہے ہیں as the derivative اچھا جی تو یہ آپ کی definition ہو گئی اس میں کچھ چیزیں ہیں کچھ definition تو آگے اس میں ایک point سب سے بڑھا تو یہ ہے کہ this definition of a derivative involves limits یعنی limits آپ پاس ہیں تو سب سے پہلی بات ہے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ limit exist کرتا ہے کے نہیں یہاں پہ تھوڑا سا point یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا یاد ہے جب limits کا lecture ہم نے discuss کیا تھا تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ limits جو ہوتے ہیں basically when you talk about a limit of a function and you say that it exists you basically at some point given a point dian چاہیئے جہاں پہ limit لے رہے ہیں تو اس میں to take the limit as x values on the horizontal line x x are approaching c well there are two ways of approaching c c yaha pê beech mein hai you can approach c from the right or similarly you can approach c from the left تو یہ دونوں side وں سے جب approach کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے notation بنائی تھی plus dal دیئی c pê which meant you are approaching c from the right hand side basically کہنے کا مقصد یہ تھا کہ x is getting closer and closer to the c value c from the right hand side اور جو c کے اوپر minus sign ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ you are approaching it from the left side تو یہ مقصد یہ تھا کہ جب دونوں values exist کرتی ہیں اور match کرتی ہیں only then you can say that the limit as x approaches c without any plus or minus then you say that the limit exists یہاں پہ ہم نے definition جو لکھی اس میں implicitly ہم نے ایک طرح سے assume کر رہے تھے کہ ہم نے اس میں plus or minus is کہ نہیں ڈال رہے and matches up and all that اس میں details ہیں بہت ساری جو ہم نے یہاں پہ avoid کر دی ہیں کیونکہ we have already seen it before یہ ہمیشہ assumption رہے گی کہ ہم limits کی بات کرتے ہیں as you approach a certain number then you are approaching it from the left and the right and the student has to make sure that they actually write it down on the screen what exactly do we mean when we say the limit exists we make this definition provided that the limit in the definition exists that exist from the left and the right only then can this definition work or the tangent line at the point P X naught Y naught is just called the tangent line at the point X naught and why we say this is I'm telling you that I'm going to tangent line exists so point two coordinates are X naught and Y naught but I'm only considering that tangent line slope I'll only consider the X coordinate this is just for gravity and it's short cut for y because we focus X and 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 one is also a point that we need to make here is that the equation of the tangent line at the point X naught is given by the formula Y minus Y naught here Y naught Y naught that equals to the slope of the tangent line which is just M tangent times X minus X naught so which will keep the idea formally as we talk about derivatives we keep developing the idea formally so tangent line recall that formula is straight line including a tangent line how we know the formula and equation line equation how formula has seen tangent line in the slope limit defined so first you have to find that limit and so forth so this some now let's one example let's one example we have defined derivative as a limit of a certain quantity basically turns out to be the slope of the tangent line let's go to the screen example find the slope and an equation for of the tangent line to the graph of the function f of x equals x square at the point we'll call that point p which has coordinates 3 and 9 x coordinate j 3 y coordinate j 9 and and this picture pictorial picture this picture tells you what we're trying to find out basically you mean function x square it's a parabola we've talked a lot about it in the past lectures it's graph it's a point here we've made a tangent line here and we have to know the slope and its equation to know the slope so let's get to know the equation equation and the slope well first of all جب ہم equation کی بات کر رہے ہیں تو equation معلوم کرنے سے پہلے slope تو ظاہرے پتا ہونا چاہیے کیونکہ slope کی جو یہ equation جو تھوڑے دیر پہلے میں نے لکھی تھی straight line کی including a tangent line which also is a straight line so مقصد یہ تھا کہ آپ recall کر لیں کہ to find the equation of a straight line you need to have two points on the line and you need to know the slope of that line تو I am sorry not two points one point on the straight line and the slope of the line تو جب slope معلوم کرتے ہیں ہم عام طور پہ general lines کا تو اس میں ہمیں یاد ہوگا آپ کو کہ دو points ہمیں معلوم ہونے چاہیے ہیں ایک line کے اوپر اگر معلوم نہیں ہوں گے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے right زاہرے slope کی اگر آپ کو definition یاد ہو اس میں difference in the y values divided by the difference in the x values that's the formula for finding the slope پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسی line ہے جس میں صرف ایک point دیئے تو اس کو کیسے آپ اس کا slope کیسے معلوم کریں گے اور وہی سارا مقصد تھا میں نے کہا بھی تھا کہ that was the idea of finding the slope of the tangent line which is why we introduced limits and this is exactly what's happening یہاں پہ ایک culmination ہو رہی ہیں سارے ideas کی جو ہم نے ابھی تک جن کی بات چیت کی تھی previous lectures میں اور وہ ہم سب یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ situation یہ ہے کہ we have a tangent line اس کے اوپر ایک point دیا ہو ہے تو آپ کو اس کا slope معلوم کرنا ہے point ایک ہے لہذا we'll use the definition of involving the limits and all that اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی ہمیں equation بھی معلوم کرنی ہے تو equation معلوم کرنے سے پہلے slope معلوم کرتے ہیں let's go to the screen and look at the calculations یہاں پہ دیکھئے کہ یہ جو فارملہ ابھی تھوڑی دے پہلے ہم نے definition میں دیکھا تھا جو ابھی definition آئی تھی اس کو ہم استعمال کریں گے یہاں پہ اور ہم استعمال ایسے کریں گے کہ x not جو ہوگا وہ ہم 3 کی والی لیں گے اس میں ظاہر ہے جو point آپ کو دیا ہے وہی x not y not جو تھا وہ ایسا point a generic جس جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو x not ki value 3 ہوگی یہاں پہ یہ ہمیں معلوم ہے اور ساتھ میں y not جو ہے وہ ہے 9 so first we have to find the slope what that is exactly what we'll do we'll find the slope of the tangent line at the point x not equals 3 تو اس میں یہ تو تھوڑی سی باتشید ہو گئی تھوڑی سی ہم نے میں نے preview دے دیا کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں اب calculations شروع کرتے ہیں and again we'll go back to the screen and let's get the calculations اچھا جی تو screen پہ یہ کچھ calculations ہیں آپ کے سامنے مقصد calculations کا یہ ہے کہ slope معلوم کرنا ہے tangent line کا تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا formula ہمارے پاس ہے we know the formula ابھی تھوڑی در پہلے ہم نے کچھ manipulations کی تھی یاد ہے آپ کو x1 minus x not تھا limit میں اب ہم نے اس کی جگہ h لگ دیا ہے ہم اسی کو استعمال کریں گے یہاں پہ اور کیونکہ ہمارے پاس function بھی دیا ہوئے تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کا slope بنے گا limit as h goes to zero of f of 3 plus h minus f of 3 divided by h which will equal to اب f of 3 plus h کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو function دیا تھا آپ کو جو ہمیں دیا ہے وہ ہے f of x equals x square یہاں پہ x کی جگہ اب ہم نے 3 plus h ڈال دینا ہے جہاں پہ x ملے گا ہمیں left hand side پہ ہم 3 plus h ڈال دیں گے لہٰذا چونکہ f of x اور اس کی right hand side corresponding جو وہ equal ہیں تو right hand side پہ جتنے بھی x's ہوں گے وہاں پہ بھی ہم 3 plus h ڈال دیں گے تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس result آتا ہے limit as h goes to zero of 3 plus h quantity squared minus 9 divided by h is equal to the limit as h goes to zero of یہ expand کریں اگر square کو تو آپ کے پاس آتی ہے quantity 9 plus 6h plus h square minus 9 divided by h اس کو آپ simplify کر لیجئے تھوڑا سا اگر bracket یہ parentheses drop کر دیں اور کچھ cancellations کریں 9 اور minus 9 cancel ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس result آتا ہے limit as h goes to zero of 6h plus h square divided by h جو numerator ہے اس میں سے h common لے لیجئے تو آپ کے پاس آ جاتا ہے limit as h goes to zero of h times 6 plus h divided by h اب یہ division ہو رہی ہے h کی h کے ساتھ تو ہم cancel کر دیتے ہیں ان دونوں کو result آتا ہے limit as h goes to zero of 6 plus h اگر note کریں یہ 6 plus h کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں as a function of h یعنی یہ ایک طرح کا function ہے جیسے اگر مثال کے طور پر h کی جگہ x ہوتا تو یہ 6 plus x ہو جاتا which is the same thing as x plus 6 اور ایک polynomial ہے یہ this basically is a polynomial in h تو polynomials کی خاص بات یہ ہے کہ ہم ان کو evaluate کر سکتے ہیں directly limit میں جب ہم h کی value zero approach کر رہی ہے تو ہم اس کو ڈال سکتے ہیں h کی جگہ اور result آتا ہے 6 خالی تو یہ calculation ہو گئی tangent line کے slope کی slope of this tangent line turns out to be 6 ٹھیک ہے جی اب ہم اس کی equation معلوم کر سکتے ہیں یعنی جو ہم نے تھوڑی دے پہلے equation دیکھی تھی straight line کی وہ استعمال کرتے ہیں formula اور یہ والا slope استعمال کرتے ہیں and find this equation of the tangent line تو آئیے screen پہ چلتے ہیں پھر سے یہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے equation بنے گی point آپ کو دیا ہوئے y0 کی value 9 تھی اور x0 کی value 3 تھی تو اب یہ values ہم یہاں ڈالتے ہیں تو result آتا ہے y minus 9 equals 6 times x minus 3 which is basically equal to y equals 6x minus 9 اچھا جی تو یہ آپ کی calculation اب complete ہو گئی ہم نے slope بھی معلوم کر لیا tangent line کا slope جو تھا ہم نے دیکھا we use that new definition جس میں h involved ہے اور ساتھ ہی میں ہم نے equation بھی معلوم کر لیا اس کی so now we have seen how to basically use this new definition جو derivative ہم نے define کیا تھا ابھی تک اس کو پوری طرح سے ہم نے formalize نہیں کیا اس کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنی ایک equation معلوم کری straight line کی tangent line کی اور اسی کے process میں slope بھی ظاہرے پہلے معلوم کرنا تھا تو یہ چیزیں they are all coming together now so اب یہ ہے کہ اس میں نوٹ کیجئے کہ جو formula ہم نے ابھی نیا لکھا تھا ایک طرح سے slope of a tangent line کا جس میں ہم نے x1 اور x0 کو ہٹا کے h ڈال دیا تھا x0 تو نہیں ہٹایا تھا پوری طرح سے numerator میں involved ہے وہ لیکن x1 approaches x0 کی جگہ ہم نے h ڈال دیا تھا تو اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ جو نئی definition تھی اس میں کیا دیکھا ہم نے ہم نے نوٹ کریں کہ اس میں مزید کی بات یہ ہے کہ it's a function یہ جو quantity تھی یہ جو نئی ہم نے لکھی تھی m tangent equals limit as h goes to 0 of f of x0 plus h minus f of x0 divided by h تو نوٹ کریں کہ اس میں h جو ہے وہ 0 کو approach کر رہا ہے تو eventually this will turn into a 0 basically وہ ہم نے بل کے example بھی جو بھی اس میں h جدھا 0 ہی ہو گیا eventually آگے چل کے تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر اسی بات ہے کہ جو بھی بچے گا وہ x0 کی terms میں ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ابھی نئی quantity ہم نے define کی ایک طرح سے algebraic manipulations کر کے جس کو ہم derivative کہیں گے properly تھوڑی دیر میں جو بلکہ ہم کہہ بھی چکے ہیں اس کو this is a function of x0 یعنی it depends on the point at which you are finding the slope of the tangent line وہ x0 ہی تھا remember تو یہ ہے کہ اس کو اب ہم تھوڑا سا اگر x0 کا function ہم نے بنا دیا ہے لیکن x0 eventually turns out to be a number تو ظاہرہ that's why we eventually get a number as the answer when you take the limit right تو اب مزید کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اور generalize کر سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ x0 x0 ایک arbitrary number ہے eventually اس کی کوئی value ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم اس کو x0 کو x کہ دیں خالی یعنی why not just say that instead of x0 at a particular point let's take it at any arbitrary point x ٹھیک ہے جی تو اس سے ایک بات یہ ہوگی کہ ہمارا جو idea ہے ابھی تک جو ہمارے پاس derivative ہم نے define کیا تھا in terms of x0 and h اس کو اب ہم define کر سکتے ہیں in terms of arbitrary variable x تو اس کا مقصہ اس سے result یہ نکلے گا کہ آپ کا یہ function بن جائے گا this idea of a derivative will turn into a derivative function which is what we want to do تو یہ اس کو تھوڑا سا formalize کر لیتے ہیں let's write this down on the screen یہ دیکھئے کہ اب ہم ایک طرح سے function define کریں گے m10 کے نام سے پہلے جو ہم m tangent ہم کہہ رہے تھے وہ ایک طرح کا value اس کی آتی تھی number value آخر میں جا کے اب ہم یہاں پہ x0 کو value دیں گے x کی which is any arbitrary number it's a variable basically can be given any value then we can rewrite the formula for m tangent as m10 equals limit as h goes to 0 of f of x plus h minus f of x divided by h so this is a function now of x zahirai functions ki ہم نے جب بات کی تھی independent variable x that's exactly what this is h ہمیشہ 0 ہو جاتا ہے آگے جا کے so basically it's a very important function it's called the derivative function with respect to x of the function y equals f of x تو یہ اس کو درا سے definition ایک formally لکھ لیتے ہیں here is the definition achha ji تو یہ definition آپ نے دیکھ لی ابھی لکھی اس میں definition کیا ہے وہ میں تھوڑی دیر پہلے بولی چکا تھا اس کو بس formally ہم نے definition کی طور پر لکھا ہے اور یہاں پہ سارا مقصد یہ ہے کہ وہی definition ہے جو ہم نے lecture کے شروع میں ایک دیکھی تھی فرق اتنا ہے کہ x not کی جگہ اب ہم نے x استعمال کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے particular جو numbers ہیں x not بھی ایک particular point تھا go okay it's a variable we know it's a variable it represents a particular number تو اس کو اب ہم ہٹا کے ایک x کا variable ڈال دیتے ہیں اور x ہمیں پتا ہے کہ it's the independent variable in terms of any talk of things in terms of functions تو اب ہمارے پاس ہی derivative جو ایک definition آئی تھی پہلے informal سی basically جو slope of the tangent line تھی here given particular point x not ابھی ایک function بن چک ہے i have defined a derivative function associated with any given function y equals f of x اور یہ سب سے crucial step ہے calculus کا this is it یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں تو آپ کی آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا basically آپ کے teachers آپ کو بہت سارے points دیں گے ظاہر ہے جب آپ exam میں اپنا کام کریں گے یہ ہی ہوتا ہے کہ calculus میں شروع شروع میں definition سمجھنی ہوتی ہیں یاد کرنی ہوتی ہیں رٹنی ہوتی ہیں ایک طرح سے لیکن اگر theory بھی سمجھ آ جائے it helps a lot یعنی theory اس کی بہت خوبصورت ہے اگر آپ کو ابھی تک you're having a good time with this then you can appreciate it very nicely تو یہ آپ کی یہاں پہ ہم نے definition بنا دی ہے derivative function کی اب اس کو مزید elaborate کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تو اب یہ یہاں پہ ایسا کرتے ہیں تھوڑا سا geometric interpretation بھی ڈال دیتے ہیں یہ جو ابھی definition ہم نے بنا یہ derivative function کی let's give it a geometric interpretation ابھی تک ہم نے جتنا بھی calculus کیا اس میں ایک interplay تھا between algebra and geometry analytic geometry ظاہر ہے topic بھی ہے یہ calculus and analytic geometry تو let's make it related to geometry اور اس کو یہاں پہ screen پہ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے basically یہ ہے مقصد کہانے کا کہ we can interpret the derivative in two ways basically ایک تو geometric interpretation ہو سکتی ہے we will call it the geometric interpretation of the derivative and we say that f prime یہاں پہ میں f prime سے مقصد میرا کہنے کا ہے the derivative function f prime جو میں نے ابھی define کیا تھا in terms of وہ جو definition لکھی دی that's what I mean by f prime اس میں بھی f prime استعمال کیا تھا میں نے f prime is the function whose value or the value of which at x is the slope of the tangent line to the graph to the graph of the function f at x یہ ایک relationship ہیں دونوں functions کے درمیان دو functions ہیں f prime اور f f prime جو ہے اس کی relationship یہ ہے f کے ساتھ کہ at any given point x f prime designate denotes the slope of the tangent line to the graph of the function f of x تو یہ آپ کی geometric interpretation ہو گئی derivative function کی f prime کی تو i hope that makes sense یہ this is again میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی crucial step ہے make sure you understand this کتاب میں بھی آپ کی definitions دی ہوئی ہیں it'll be helpful if you read the section again actually جو lecture سے correspond کرتا ہے and we can talk about it also in email through email basically ایک اور interpretation ہے اس کو بھی screen پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ایک rate of change جو ہم نے بات کی تھی تھوڑے کچھ عرصے پہلے previous lectures میں rate of change interpretation of the derivative وہ interpretation یہ ہے کہ if y is equal to f of x is some function then f prime is the function whose value at x is the instantaneous rate of change of y with respect to x at the point x یا نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ instantaneous جب velocity کی بات کی تھی ہم نے ایک lecture میں وہ idea بھی دھر involved ہے کہ یہ basically جو derivative ہے اس کی rate of change interpretation یہ ہے کہ دو function آپ کو دیئے ہیں اگر f اور f prime f prime جو ہم نے دیکھا کیسے ہوتا ہے تو اس میں f prime جو ہوگا اس کی definition rate of change rate of change کے حوالے سے یہ ہوگی کہ at any given point x f prime جو ہے gives you the instantaneous rate of change of the function f at any given point x تو ایک interpretation اس کی یہ ہے تو آئیے کچھ examples کرتے ہیں اس in definitions کو استعمال کرتے ہوئے تو یہ example ہے آپ کے سامنے function لیتے ہیں f of x equals x square plus 1 ہمیں معلوم کرنا ہے f prime of x یعنی basically find the derivative function یعنی یہاں پہ مقصد یہ ہے کہنے کا تو یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ slope معلوم کرتے ہیں پہلے تو slope of the tangent line to the function y equals f of x equals x square plus 1 تو یہ calculation اس کے سامنے اس کی جو ہے آپ کے سامنے سکرین پہ ہے یہ تھوڑی سی involved ہے میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو سکرین پہ رکھتے ہیں یہاں پہ میں تھوڑی سی کوہش کرتا ہوں بتانے کی definition جو ہے derivative کی وہ تو آپ کے سامنے ہے limit as h goes to zero of f of x plus h minus f of x divide by h یہ ابھی ہم نے تھوڑی آخری definition دیکھی تھی جو last وہ ہے اس میں اب آپ جو function ہے آپ کا f of x وہ x square plus 1 ہے تو اس کے اندر جتنے بھی x's ہیں وہاں پہ اب آپ x plus h ڈال دیجئے تو آپ کے پاس result آتا ہے limit as h goes to zero of x plus h quantity squared plus 1 minus the function itself which is x square plus 1 اور divide by h اب اس کو simplify کیجئے quantity expand کرلیں جو square ہے اور اس کے علاوہ brackets drop کردیں تو آپ کے پاس result آتا ہے limit as h goes to zero of x square plus 2x times h plus h square plus 1 minus x square minus 1 یہ minus کو distribute کریں گے آپ in the previous step تو یہ آپ کے پاس result آئے گا all of that divide by h mazeed cancellations کیجئے and you get basically the limit as h goes to zero of 2x h plus h square divided by h numerator میں h common ہے اس کو common نکال دیجئے bottom والے سے cancel ہو جائے گا and you basically end up with the limit as h goes to zero of 2x plus h again this looks like a polynomial it certainly is اور بیسے بھی جس طرح کی ہم نے limits کی بات کی ہے we all should have an idea کہ اب یہاں پہ ہم h کو substitute کر سکتے ہیں as zero اور result آتا ہے 2x basically تو یہ آپ کے سامنے example ہے یہاں پہ ہم نے f prime معلوم کیا تو اب دیکھئے کہ x square plus 1 ایک function تھا اس سے جو related function derivative function turns out to be 2x یہ ہم نے اس کی definition استعمال کی turns out to be 2x اس میں آگے چل کے ہم اس کی کچھ patterns دیکھیں گے ابھی تو ہمیں arbitrary سا لگ رہا ہے کہ بھئی ایک function ہے x square plus 1 ہم نے definition استعمال کی اور آپ کے پاس ایک function آ گیا 2x so what آنا تھا آ گیا definition تو استعمال کی تھی کون سی بڑی بات ہے ہاں واقعی کوئی بڑی بات نہیں ابھی لیکن eventually اس میں کچھ patterns ایسے ہوں گے جس میں i think you'll see much better کہ ہو کیا رہا ہے اچھے جو example ہم نے کی اس میں f prime اور f جو functions ہم نے f prime معلوم کیا f of x کو استعمال کرتے ہوئے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ f prime جو ہے وہ واقعی slope بھی بتائے گا آپ کو f of x کا at any given point اور ساتھ میں rate of change جی بتائے گا pick some points and make some pictures and i think you can convince yourself of what's happening ٹھیک ہے جی ہم آگے چلتے ہیں اب اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا جی یہ تو ابھی ہم نے معلوم کر لیا اس میں کچھ values ڈال کے دیکھتے ہیں ابھی جو میں نے آپ سے کہا کہ کچھ values ڈالیں تو slope معلوم ہوگا let's do it on the screen یہاں پہ دیکھئے کہ function f prime function f prime of x equals 2x یہاں پہ اگر x کی value 2 ڈالیں گے آپ تو result آئے گا f prime of 2 equals 2 times 2 equals 4 اگر x کی جگہ 0 ڈالیں گے تو slope آ جائے گا یہ میں slope کے interpretation سے بات کر رہا ہوں یہاں پہ تو f prime of 0 will be 2 times 0 which is 0 اور x equals minus 2 ہوگا تو slope آ جائے گا minus 4 ٹھیک ہے جی یہ ایک example ہو گئی اب اس میں ہم نے تھوڑے سے points بھی ڈال کے دیکھ لئے ایک اور example کرتے ہیں let's make it a bit more general let's go to the screen دیکھئے کہ یہاں پہ ایک بات اس example میں clear ہو جائے گی آپ کے لئے وہ یہ کہ at each point on a straight line y equals mx plus b the tangent line coincides with the line itself یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک straight line ہے and you treat that as a function and if you want to find the f prime function یہ derivative function for that straight line the derivative function will coincide with the line itself کیونکہ اگر آپ سوچیں آپ نے derivative function جو define as tangent lines کیلئے ان کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہے تو آپ جو آپ already ایک line آپ کے پاس ہے اس کا derivative کیا ہوگا اس کا slope وہی ہوگا جو line کا slope ظاہر ہے تو یہ اس کو تھوڑا سا یہاں پہ یہ intuitively تو میرے ہاتھ سے clear ہے کہ ایک line اگر دی ہوئی ہے اور اس کا آپ اگر slope اس کا derivative معلوم کرنا چاہ رہے ہیں it will be the same thing as the slope of the line itself ٹھیک ہے جی let's do some calculations and make it more concrete I think it's a fun calculation let's look at that یہاں پہ دیکھئے کہ calculation کیا ہے basically line کی ہمارے پاس equation تھی y equals mx plus b f prime معلوم کرنا ہے تو یہاں پہ limit لے لی جئے اس میں کوئی numbers نہیں ہوں گے that's why this is such a nice example اس میں سارے variables ہوں گے limit as h goes to 0 of that definition which is the definition of the derivative is going to equal to the limit as h goes to 0 of the function یعنی function کیا تھا وہ تو mx plus b تھا right that's what our function is اس میں اب x اس کی جگہ آپ x plus h ڈال دیں تو you get m times x جہاں پہ تھا وہاں پہ آپ کے پاس آجائے گا m times x plus h plus b minus mx plus b divided by h یہ میں نے بس ایک definition apply کیے اس کو ذرا simplify کریں گے تو result آئے گا limit as h goes to 0 0 of mx plus mh plus b minus mx minus b cancellation simplification کریں b اور minus b cancel ہو جائیں گے mx اور minus mx cancel ہو جائیں گے and you basically end up taking the limit as h goes to 0 of m times h divided by h h is بھی cancel ہو جائیں گے and you will get the result limit as h goes to 0 of m اچھا ظاہرہ ہے اس کے اندر کوئی h involved نہیں ہے تو m is like a constant when you take the limit where there is no variable the variable which you are taking the limit of then the result is just that constant m تو یہ آپ نے کیا proof کیا یہاں پہ you have proved that the limit the derivative of a straight line is the slope of the straight line اچھا جی یہ ہم نے example دیکھ لی اب کافی comfortable ہو گئے ہوں گے کہ how do we find the derivative what is the derivative so far اب تھوڑی سی notation کی بات کرتے ہیں derivatives کی آگے چل کے بہت کام میں آئیں گے اس میں کئی notation استعمال ہوتی ہیں جب ہم derivative کی بات کرتے ہیں کئی طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے f prime ایک ہم نے دیکھی ابھی تک f prime of x that represents the idea of a derivative function کچھ اور notations بھی ہیں اور ان کے کئی historical backgrounds بھی ہیں اور historical سزاز ہو رہی یہ ہے کہ ان کی interpretation جو ہے depending on the notation کبھی کبھی concept کو clear کر دیتی ہے کہ in which context are we talking about the derivative تو آئیے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں let's go to the screen سب سے پہلے تو یہ ہے آپ کی کچھ تھوڑی سی بات یہ ہے کہنے کی کہ the process of finding the derivative is called differentiation یہ تھوڑی دیر پہلے شروع میں جب ہم نے bullet points آپ کو بتا رہا تھا اس میں ایک میں نے differentiability استعمال کیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ it comes from the word differentiation یہ differentiation کا کیا مطلب ہوتا ہے differentiation کا مطلب ہوتا ہے کہ it's the process of finding the derivative function it is also useful to think of differentiation as an operation operation سے مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم دو نمبروں کو plus کرتے ہیں تو plus is an operation یعنی دو numbers کے اوپر apply ہوتا ہے یہاں پہ جو differentiation ہے یا defining the derivative جو ہے وہ ایک operation کے طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے where it's applied to a given function یعنی to get a new function یعنی جیسے ہم دو numbers plus کرتے تھے 2 plus 2 add کریں تو ایک نیا number آتا ہے 4 اسی طرح یہاں پہ آپ کے پاس ایک operation ہے differentiation کا جو آپ function پہ apply کریں گے تو ایک نیا function آئے گا یہ جو independent variable x جو ہوتا ہے اس کی کافی یہاں پہ ایک importance ہے جس کو تھوڑا سا define کرتے چلیں in case where the independent variable is x the differentiation operation is written as d over dx of the function f of x اس کو ہم کیسے read کرتے ہیں we read this as the derivative of f with respect to x تو یہ ہم نے تھوڑی سی notation کی بات تو نہیں کی لیکن we have seen some other basic ideas differentiation کا کیا مطلب ہوتا ہے اور stuff like that ایک نئی notation جو ابھی تک ہم نے introduce کی ہے وہ ہے d over dx یہ ہم اس کو ابھی اور بات کریں گے d over dx of the function f of x ہم نے کہا ہے کہ we will read that as finding the derivative of f of x تو یعنی اگر اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے بات چیت کریں ابھی تک جو ہم نے derivatives کی بات کیے so we can write basically let's go to the screen we will write that d over dx of f of x is equal to f prime of x یعنی جو f prime جو ہے وہ تو ہمیں پتا ہے اس کی definition یاد ہے آپ کو ایک لمبی سی اس میں limit involved ہوتا ہے وہ ہمیں پتا ہے کیسے معلوم کرتے ہیں اب ایک notation ہم نے اس کیا ہے d over dx of the function f of x is equal to f prime of x ایک ہی چیز ہے جس notation notation کا بھی پاس چلے گا کیوں استعمال کرتے ہیں اسی کو استعمال کرتے ہوئے example کر لیتے ہیں اس notation کو let's go back to the screen یہاں پہ دیکھئے کہ function ہے square root of x اور اب ہم اس کا derivative معلوم کرنا چاہ رہے ہیں so we will write this as d over dx of square root of x اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں I won't do the work I'll let you do it جو d over dx of square root of x کا کیا مطلب it's basically the same thing as finding f prime of x یعنی f of x جو function ہے وہ یہاں پہ square root of x ہے اس کا ہمیں derivative معلوم کرنا ہے it's the same thing as finding f prime of x I'll let you do the definition use the definition to find it and I will just write down the answer which is 1 over 2 square root of x تو یہ آپ نے یہ notation ہے d over dx it's the same thing but it's helpful so let's do some more examples with this if we write the function if we write basically y equals f of x then we can also say d over dx of y equals f prime x یعنی ظاہر ہے کہ f of x کو اگر میں نے while کی value دے دیئے یہ label دے دیئے تو جہاں پہ d over dx of f of x لکھا تھا وہاں پہ میں y لکھ سکتا ہوں اور result کیا آتا ہے it's the same thing basically d over dx of y equals f prime x اس کو ایک طرح سے اور بھی لوگ لکھتے ہیں short form میں short form اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو brackets ڈالے ہوئے y کے اس پاس آپ نے ان کو ہٹاتیجئے and you get dy divided by dx یہ اس کو عام طور پر بلکے پڑھتے ہیں divided by نہیں کہنا چاہیے میری mistake ہوگئی یہاں پہ not right now آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس کو division میں اس کو interpret کر سکتے ہیں کہنے کا مقصد ہے dy over dx equals f prime of x تو یہاں پہ یہ ایک نئی notation ہوگی dy over dx یہ ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر پچھلی جو ہم نے لکھی تھی notation اس میں اس میں اس notation میں لکھیں گے dy over dx equals 1 over 2 square root of x تو یہ جو dy over dx ہے looks like a ratio لیکن آگے چل کے ہم دیکھیں گے may be interpreted actually as a ratio there is a way to think of it as a ratio میں ابھی بھی تھوڑے پہلے آپ کو روکا تھا کہ dy divided by dx نہیں کہنا چاہیے کیونکہ that basically means a ratio لگتی تو یہ ratio ہے notation and we will see that we can actually use it as a ratio later on for now we are using it as a symbol basically یعنی dy over dx جو ہے represents the derivative of a function f of x let's go to the screen and look at some more stuff یہاں پہ دیکھئے کہ ابھی تک ہم نے independent variable جو استعمال کیا ہے وہ x ہے عام طور پہ یہ ہی ہوتا ہے ابھی تک ہم جو functions کی بات بھی کی تھی تو x was the independent variable لیکن کبھی کبھی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ independent variable is u then we would say dy over du would equal f prime of u یہاں پہ x کی جگہ independent variable u ہے لہٰذا i have a du at the bottom اور اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ d over du of the function f of u is equal to f prime of u so کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگئی it's basically different notation لیکن یہ ہے کہ اس کو آگے چل کے ہم دیکھیں گے جہاں ہم calculations کرتے ہیں تو notation matters a lot یعنی اصل مقصد یہ ہی ہوتا ہے mathematics میں کہ چیزوں کو classify کر دیا جائے اور آسانی سے ان کو استعمال کیا جا سکے it's basically a way of formalizing things تو یہ definitions جو ہیں اور یہ notations ہوتی ہیں خاص طور پہ notations it's a way of formalizing things so so far i think everything is okay کچھ اور notation بھی دیکھ لیتے ہیں much more important notation actually let's go to the screen ایک notation یہ بھی ہے کہ اگر مثال کی طور پہ ہمیں معلوم کرنا ہو ہم derivative function تو معلوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی معلوم کر لیا اب ہمیں کہنا ہے کہ ہمیں اس function کو evaluate کرنا ہے derivative function کو at a certain point x equals x not تو اس کو ہم لکھیں گے notation اس کی یہ ہوتی ہے d over dx of the function f of x اور اس کے بعد ایک bar ڈال دیتے ہیں straight line اور اس کے corner میں lower corner میں لکھ دیتے ہیں x equals x not یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ first you differentiate the function f of x find the derivative of the function f of x and then you evaluate the result at x not یعنی this basically will equal to f prime of x not یعنی مثال کے طور پہ وہ function جو ابھی ہم نے دیکھا تھا square root of x کا اس کو اگر ہم استعمال کریں یہاں پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ we want to find the derivative of square root of x and then we want to evaluate it at the point x equals x not تو یہ notation ہوگا اس کی result ہمیں پتا ہے اس کا derivative جو ہوتا ہے 1 over 2 square root of x ہوتا ہے اس کو evaluate کرنا ہے at x equals x not well that's just going to equal to 1 over 2 square root of x not ٹھیکے جی notations ہوگئیں اب ان کو basically یاد کر لیجئے notation is very important it will help you in a lot of ways later on اب ہم آگے بات کرتے ہیں existence of derivatives کی تو let me just write down some things on the screen for you existence of derivatives کی بات ہو رہی ہے تو یہ note کیجئے کہ جو definition ہے derivative کی اس سے clear ہے its clear from the definition that the derivative exists only at the points where the limit exists یہ تھوڑے در پہلا میں نے کہا تھا کہ derivative ظاہر ہے is defined in terms of limits تو جب limit exist کرے گا جب ہی تو derivative exist کرے گا تو یہ ایک چیز ہے اس کو یہاں سوڑا سا formalize کر لیتے ہیں کہ if x not is such a point then we say such a point سے مطلب یہ کہ exist the limit that is given in the definition of the derivative then we will say that f is differentiable at x not یا ہم کہہ سکتے ہیں f has a derivative at x not so basically this basically defines the domain of f prime in a sense کیونکہ limit جہاں جہاں exist کرتا ہے وہاں وہاں پہ derivative exist کرتا ہے اور derivative جو ہم نے دیکھا is a function basically تو ایک طرح سے آپ کی ایک domain automatically آپ کو پتا چل رہی ہے of the function f prime which is those points where the limit exists the limit which is given in the definition of the derivative ایک اور چیز یہاں پہ ہے کہ f is differentiable on an open interval a, b if it is differentiable at each point in the interval a, b intervals کی بات ہو رہی ہے ہمیں پہلے بھی کافی ان کے بارے میں بات چیز کر چکے ہیں تو یہاں پہ simple سی definition ہے کہ اگر interval آپ کے پاس ہے اور آپ کہنا چاہا رہے ہیں کہ کسی طرح سے define کریں differentciability of a function on that interval اس کی definition یہ ہے کہ اگر آپ کے اس interval کہ ہر point پہ آپ کا function differentiable ہے then the function is differentiable on the whole interval let's go to the screen and look at some more stuff یہ بھی ہے یہاں پہ کہ سکتے ہیں کہ f is differentiable f is a differentiable function if it is differentiable if it is differentiable on the interval minus infinity to positive infinity یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ it is just differentiable اگر یہ پوری real number line پہ exist کرتا ہے derivative minus infinity سے positive infinity تک the points at which f is not differentiable we will call them well we will say that the derivative of f does not exist at those points آچھا جی last چیز جو ہم نے بات کی the points where the derivative does not exist اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید development کرتے ہیں idea ki let's go to the screen and let me write some stuff for you non-differentiability ki baat ہو رہی ہے تو اس میں سب سے پہلے note کریں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ non-differentiability usually occurs when the graph of f of x has either of these three situations either the graph has corners or it has vertical tangents or it has points of discontinuity یہ تین pictures یہاں پہ بنا دیتے ہیں اور یہ basically going to tell you what we mean by these corners vertical tangents and points of discontinuity ان میں سے ان تینوں کو ایک ایک بار دیکھتے ہیں and let's see if we can understand what's happening اچھا جی تو آج کا جو آخری topic ہے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں یہ اب ہم نے شروع تو کی ہے intervals کے اوپر differentiability وغیرہ کی بات ابھی ہم نے دیکھے کہ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں ان کو individually case by cases دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی let's go to the screen and let's talk about them also at the same time corners کی پہلے بات ہوئی تھی اس کی ہم نے تصویر دیکھی تھی corners پہ کیا ہوتا ہے کیوں نہیں exist کرتا derivative یا function differentiable کیوں نہیں ہوتا اس لئے نہیں ہوتا کہ اگر آپ نوٹ کریں کہ two sided limits don't match up when we take the limit of the secant lines to get the slope of the tangent lines یہ اس case میں ہوتا ہے جب آپ کے corners ہوتے ہیں یا آپ اس کو نوٹ کر دیجئے تصویر میں بھی بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے اس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے vertical tangents جب اکر کرتے ہیں تو اس میں کیا problem ہوتی ہے اس میں problem یہ ہوتی ہے کہ function derivative exist نہیں کرتا differentiable نہیں ہوتا کیونکہ slope of the tangent line approaches plus or minus infinity as we take the limit of the secant line's slope تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے picture بنی ہوئے کہ that is exactly what's happening جو third point ہے وہ تھا کہ derivative exist نہیں کرتا یا function differentiable نہیں ہوتا at the points of discontinuity what happens at the points of discontinuity we have the two sided limits not agreeing again basically اور ظاہرہ جب limits agree نہیں کرتے تو limit exist نہیں کرتا therefore the function is not differentiable اچھا جی non-differential ability of functions کی بھی بات ہو چکی ہے آخری topic وہ نہیں تھا آخری topic اب آ رہا ہے یہ relationship ہے between continuity and differentiability اس کو screen پہ دیکھ لیتے ہیں and i'll let you think about it also یہاں پہ دیکھیں کہ basically ایک theorem ہے آپ کے پاس here's the theorem اس کا proof جو ہے وہ کیا بھی جا سکتا ہے اس میں یہ کریں کہ یہاں پہ سب سے پہلا تو proof کیلئے دیکھیں کہ limit جو definition اے continuity کی وہ ہم استعمال کریں گے کہ limit as h goes to 0 of f of h plus x not equals f of x not ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں کہ x not is any point so basically we need to show that limit as h goes to 0 of f of x not plus h is equal to f of x not yeah it's the same thing as saying limit as h goes to 0 of f of x not plus h minus f of x not should equal to 0 I hope you can convince yourself of that یہ basically میں f of x not کو right hand side سے move کر کے left hand side پہ لے آئے ہوں اور limit کی ایک property استعمال کیے کون سی ہے I'll leave it up to you to figure that out proof continue کرتے ہیں مجھے یہ show کرنا ہے کہ یہ quantity 0 کی برابر ہے تو note کیجے first of all that this quantity is also equal to limit as h goes to 0 of f of x plus h not minus f of x not divided by h times h یعنی basically میں نے h سے multiply اور divide کر دیا ہے in essence I have basically multiplied the original quantity by 1 لیکن 1 کو لکھنے کا طریقہ ہے h divided by h اور appropriately distribute کر کے میں نے اس کو اس طرح سے لکھ لیا ہے فائدہ کیا ہوا فائدہ یہ ہے کہ یہ product ہے اس میں limit distribute ہو جاتا ہے limit as h goes to 0 of the quantity f of x not plus h minus f of x not divided by h ایک چیز ہو گئی آپ کی product with the limit as h goes to 0 of h پہلی جو آپ کے پاس limit ہے اس کی value آتی ہے f prime of x not ظاہر ہے that is the definition of the derivative at the point x not لیکن جو next wala limit ہے اس کی value 0 آتی ہے so, no matter what happens the next value is 0 and 0 times anything particularly f prime is also equal to 0 so, basically you have proved the theorem and this theorem says that a function cannot be differentiable at a point of discontinuity basically کیونکہ for a function to be differentiable it needs to be continuous اچھا جی تو یہ آپ کا آخری ٹاپک ہو گیا آج کا we are done اس کی کچھ اگزامپل نے theorem کی they are in the book you can look at them homework بھی ہے ساتھ میں do the homework practice makes perfect of course کئی بار کہہ چکا ہوں I am sure you are fed up with it but it's a fact and we have to deal with it تو اور کے پرولمز ہوں کوئی سوالات ہوں تو پلیس دو ایمیل می and we'll see you next time thank you اللہ حافظ cuántbs Love آپ 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 going آپ گ آپ